ابھی ایک یا دو برس پہلے ہمارے ایک مرجع تقلید ہیں آیت اللہ صافی گل پیگانے شیخ لطف اللہ صافی گل پیگانے اس وقت 99 برس کے ہیں 99 99 کے اندر ان کی ولادات ہوتی اگلے سال 100 سال کے ہو جائیں گے اور آیت اللہ برجردی کے دفتر میں تھے اور انہی کے کہنے پر انہوں نے بہت سے کتابیں بھی لکھی منتخب اللہ صرف بڑی بڑی کتابیں لکھی تو ابھی ایک پوری بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ واقعا آئنسائن نے کبھی کوئی خط لکھا تھا آیت اللہ برجردی کو آیت اللہ سید حسین طبع طبعی برجردی کو کبھی خطوں کتابت ہوئی کوئی خط لکھا تھا یا یہ سب جھوٹ ہے توجہ ہے سنیں گے تو اب یہ پوری بحث چلی کہاں بھی آپ ان کے دفتر میں تھے اب جتنے بھی آیت اللہ برجردی کے دفتر میں تھے 1962 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 1946 میں مرجع بنے 16 سال ان کی مرجعیت رہی ہمیں مقدس کے اندر تو آپ ابتداء سے ان کی مرجعیت کے ان کے دفتر میں چھے اور ان کے انتقال کے بعد تک آج تک صرف آپ ہی زندہ ہیں باقی کوئی دفتر کا آدمی زندہ نہیں ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ایسا کبھی آپ کے سننے میں آیا تھا باقیدہ پورا ایرانی میڈیا پہنچا ان سے سوال کیا انٹرویو لیا کہ کبھی آگا برجردی سے آئنسائن کی خطوں کتابت ہوئی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ جو بہت سی سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں انہوں نے کہا نہیں ملاقات کبھی نہیں ہوئی تصویریں ساری غلط ہیں لیکن خطوں کتابت تھی ایک خط نہیں آپ تو بہت ہی گھبر آکے سن رہے ہیں حضرہ ایرانی کرامی اتنا گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ ایک خط نہیں آیا خطوں کتابت تھی مسلسل خط لکھتا تھا جواب اس کو آگا برجردی لکھتے تھے اور یہ جو پوری بحثیں کی جاری ہیں کہ شاید آئین سائن آخر میں مسلمان ہو گیا ہو اور اس لئے اس کو باقیادہ پوری سکرین سے غائب کیا گیا یہ کہا کہ باتیں بالکل صحیح ہیں کہا کہ کیوں کہا کہ اس نے خط لکھا تھا اس نے خط لکھا آگا برجردی کو سنیں گے کہا اس نے آگا برجردی کو خط لکھا کہا میں تمام دنیا کے بڑے بڑے عدیان جتنے ماہرین ہیں سب کو میں نے خط لکھا ہندووں کو لکھا بدمت کے مالوں کو لکھا یہودیوں کو خود یہودی تھا یہودیوں کو لکھا سب سے چیف رہبائی کو لکھا کہا میں نے آج بشپ کو لکھا عیسائیوں کے جتنے بھی فرق و مذاہب ہیں کیتھولک ہوں پروٹیسٹنٹ ہوں اور سوڈاکس ہوں سب کو خط لکھا ایک ہی سوال کرنے کے لئے سپیس میں جانے کے لئے وہ نظریہ دے رہا تھا کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا سپیس میں کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو کہ سپیس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکا میں نے مسلمانوں کی طرف رجوع کیا جہاں میں تل اظر میں خط لکھا مجھے بھی کسی نے بتایا شیعوں کو ایک مرجع تقلید ہے سید حسین تبا تبای بروجردی انہیں خط لکھو وہ جواب دیں گے کہ میں اپنے یہاں امریکہ یونیورسٹی سے اپنے دفتر سے آپ کو خط لکھ رہا ہوں بتائیے سپیس میں جانے کا امکان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے اور اس کا آپ کو فارمیلہ بھی موجود ہے ای ایکوز تو ایم سی سکوئر ایزانے کے رامے ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت سے افراد اگر بتا رہے ہیں تو ایزانے کے رامے ہیں اب یہ سارا کا سارا اس نے پورا کا پورا تصور دیا کہ آیا جا سکتے ہیں سپیس کے اندر نہیں جا سکتے انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہ جانے کا امکان پایا جاتا یہ وقو پذیر ہے اگر مجمع ہو میرے ساتھ کہ ایسا نہیں کہ صرف امکان ہے بلکہ ایسا ہوا کہ آپ کہاں سے بات کریں مجھے دلیل دیجئے انہوں نے کہا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم میراج پہ گئے ہیں زمین سے قرآن کی آیت ہے تو کہا کیسے جا سکتے ہیں آپ اپنا نظر یہ بتائیے کہ حرکت جوہری ملہ صدرہ نے فلسفہ میں ثابت کیا نہیں پہنچا سکا تو پوری حرکت جوہری کی بحث کو انہوں نے لکھ کے بھیجا یہاں تک کہ اس نے واپس لکھا کہ یہ جس نے فلسفہ لکھا ہے جس کا یہ نظریہ آپ نے پیش کیا کیا وہ زندہ ہے کہ نہیں دھائی سو سال پہلے انتقال کر گیا کہ مجھے تاجب ہے مسلمانوں میں اتنے قابل افراد ہیں جو سائنس کی ان پاریکیوں کو سمجھتے ہیں جسے آج دنیا کا کوئی آدمی نہیں سمجھ رہا صرف میں اکیلہ سمجھنے والا ہوں اکیلہ سمجھانے والا ہوں تیری اف ریلیٹیوٹی تیری اف ریلیٹیوٹی سے مطالق پوری بحث کی اور حرکت جوہری کا پورا نظام انہوں نے پیش کیا میں نے آج آپ کے سامنے بے انتہا ٹیکنیکل باتیں کر دی ہیں میں بہت معذر چاہوں گا اتنا ٹیکنیکل بنانا نہیں چاہ رہا تھا جتنا یقین مانی ہے کہ بھی سارا کسارا بن گیا میں جتنا بھی بازکات کوشش کرتا ہوں کہ سمپلیفائی کروں لیکن میں نے اس کو بعد میں سن لی جگا اگر نہ کوئی بات ہوئی ہو تو انشاءاللہ بعد میں اس کا جواب پیش کر دوں گا آج اگر توحید کو سمجھانے والے ہیں تو صرف صرف آل محمد ہے اور غیبت کے اندر کوئی ان کی سمجھا سکتا ہے تو شیعہ علماء سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے علماء آئمہ کے وہ تمام علوم ٹھیک ہے امام کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا امام کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہمارے علماء بھی خود کہتے ہیں کہ ہم امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں یہ بڑے بڑے مراجع تک خود کہتے ہیں کہ ہم امام کے قدموں کی خاک نہیں ہیں یہاں تک اس نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے علم کو اگر امام کے علم سے تقابل کریں تو کہا میں قطرہ بھی نہیں ہوں اور وہ سمندر ہیں کرس موٹی مرے کے برطانیہ کے انگریز ہے کانورٹ ہے شاگردوں میں ہے بہرحال کانورٹ ہے اس سے کہا کسی نے کہ بھی آپ شیعہ کیوں ہوئے کہا کہ اہلِ بیعت کی وجہ سے اور جب میں نے کتاب توحید پڑھی اہلِ بیعت علیہ السلام کی جو توحید سے متعلق خطبے ہیں ہزار سال سیدھا پرانے کتاب ہے شیخ صدوق نے لکھی جو آئیمہ کے خطبے تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا شیعہ اہلِ بیعت کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ شیعہ اہلِ بیعت کے فضائل کم پڑھتے جنہوں نے توحید پہ ایسے خطبے دی ہیں کہ اگر کسی سے کہونا کہ پانچ سال ہیں پی ایش ڈی کر کے دکھا دو اس موضوع پہ ہم سپانسر بھی کریں گے لکھ کے دھو کے تمہیں پیسے بھی ملیں گے کہ کوئی سوچ کے پانچ سال میں ایک ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا جیسا علی بن بیچالب نے ایک لحظے میں دیا اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد ایجانے کرامیں جتنی بھی باریکیوں میں جائیں گے اہلِ ویعت علیہ السلام نے توحید کو منوایا ہے